بسم اللہ الرحمن الرحیم امیس فرد دوزہ تین میں ٹیکسٹ باکس کو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ٹیکسٹ کیسے انسٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش ہاتی ہے اب یہ مرپس ایک فائل ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا جائے سائیڈ پہ بالکل کیونکہ اب میں اگر ایسے یہاں پہ ٹائپ کروں گا تو یہ میکسیمم جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اس مارجن پہ نہیں ٹائپ ہوگی تو یہاں پہ لانے کے لیے یہ کسی بھی جگہ پہ اوپر آپ لے جائیں کسی بھی جگہ پہ تو وہاں پہ ایک ٹیکسٹ باکس آپ کو کریئٹ کرنا پڑے گا اس کی آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ کی جو روخ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں بے شک آپ اس کو اوپر سے نیچے لا سکتے ہیں یعنی ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں شیپ میں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے انسٹ میں یہ ٹیکسٹ باکس کا اپشن ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ہوریزنٹل کرنا ہے آپ نے یا ورٹیکل تو میں اس ٹیم ہوریزنٹل کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ کلک کیا تو ایک آپ کے باس یہ باکس آگیا اور اس کے اندر ایک اور باکس آگیا کلک کیا تو تو اب یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں نوٹ یہاں پہ لکھتا ہوں کچھ بھی میں نے ٹائپ کیا یہاں پہ ابھی میں آپ کو رف سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کی جو آپ نے ورڈز لکھنے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں اس کے بعد اب یہ جو فالتو ٹیکسٹ باکس آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے صرف ہی رہے گا اب اس کو آپ لوکیشن دے سکتے ہیں یہ جو کارنرز ہیں اس کو یہاں سے پکڑ گئے ایک دفعہ کلک کریں گے لیفٹ موز سے تو آگے پیچھے اس کو لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ لے آئے اب اس کا یہاں پہ جو آپ نے ٹائپنگ کی ہے اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں جو بھی افرمیٹنگ کر سکتے ہیں وہ کر دیں نوٹ کو آپ بولڈ کر دیں شفٹ افسی دوا کے کیپس کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کا ٹیکسٹ باکس یہاں پہ کریٹ ہو گیا اور جہاں پہ مرضی آپ لے کے جا سکتے ہیں بشک اوپر بھی لے جائیں جہاں پہ آپ کا دل ہے یہ دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جو ٹیکسٹ کی رائٹیں ہیں وہ نیچے کی طرف ہو تو آپ نے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں انسٹ میں کلک کیا ٹیکسٹ باکس یہ ورٹیکل میں ورٹیکل کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ جو اس کی ٹیکسٹ ہے اس کا جو رخ ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو جائے گا ایک اور چیز آپ نے جیسے یہ ٹیکنگ کلک کیا ٹیک کر دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ایکسٹر جو ہے یہ باکس اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے ہی مطلب جب کہ یہ باکس اندر ہو تو پھر ڈیلیٹ نہیں کرنا پھر ڈیلیٹ کریں گے تو یہ پورا واکس ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس جو چھوٹے واکس ہے اس کو یہاں سے کونے سے پکڑ کے باہر لے آنا ہے اس باکس سے بڑے واکس سے اور اب پھر اسی جگہ پہ کلک کرنا ہے پھر یہ ایکٹیو ہو جائے گا اب یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کا جو ہے وہ ٹیکسٹ کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا تو اس طرح آپ اپنا جو انسرٹ کر سکتے ہیں ٹیکس باکس کو